اسلام علیکم میورز آپ سب کیسے ہیں امید کرتے ہو کیا چونگے تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی ریسٹی اور بہت ہی اس دریقے سے نیو ریسپی لے کر آ چکی ہو یہ آپ کو بہت ہی اچھ لگی گی اور آپ اس کو بہت ہی شوق سے کھائیں گے اور بنائیں گے بھی اگر آپ اس کو ایک بار بنائیں گے اور آپ ایک کھائیں گے تو آپ کو اتنا چلے گے گا جتنے بھی آپ نے بنائیں گے وہ آپ کھا لیں گے یعنی اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے اس کا فلیور اور اچھا بنتا ہے تو چلے بنا سٹار کر دیتے ہیں آج میں آپ کو بنائیں گے مینی برگر یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں سلسے پہلے آپ لے لیجئے ڈیٹ کپ میدہ ایک چمچ ایسٹ اس کے ساتھ ایک چمچ آئسنگ شگر پیسی ویچینی اس کے ساتھ آدھا چمچ نمک آدھا چمچ سے ترہاں کم بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر نہیں ہے تو میٹا سوڈر ڈال سکتے ہیں جو آپ نورملی گر میں یوز کرتے ہیں وہی آپ اس میں ڈال دیجئے پھر بیکنگ پاورڈر کو آپ سکپ کر دیجئے اگر بیکنگ پاورڈر ہے تو بیکنگ پاورڈر ہی ڈالے یہاں پر ہم اس کو ایک کپ دوسرے اچھے طریقے سے گھون لیں گے اور اس کے ساتھ آپ نے ہمارے چنل کو سبسکرائب کر دینا ہے لائک کر دینا ہے شیئر کر دینا ہے اور ویڈیو کو جیسے جیسے شیئر کریں کہ ہر کوئی اس ریسیو کو بنا سکے اپنے بچوں کے لئے اپنے لئے اور اس کو ٹرائے کر سکے یہاں پر ہم نے اس میں دقریباً 3 چمچ آئل بھی ڈال دیا تھا لیکن وہ سکپ ہو گیا ہے وہ شوٹ سکپ ہو گیا ہے تو اس لئے یہاں پر ہم نے اس کو اچھے طریقے سے گھون لیا ہے ابھی ہم اس کو رکھیں گے آدھا گھنٹے تک اور آپ اگر گھرمیاں ہو تو آدھا گھنٹے تک رکھیں اگر سردیا ہو تو ایک گھنٹے تک آپ نے پیر رکھنا ہے تو ابھی گھرمیاں ہے آدھا گھنٹے تک ہم نے رکھ دیا ہے ابھی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو نکال دیں گے پہلے ہم اس کے لئے بانز تیار کریں گے بعد میں ہم اس کے لئے اس کی جو ٹکی ہوگی وہ تیار کریں گے تو یہاں پر دیکھیں اس کے چوٹے چوٹے سے پیڑے بنا لیجئے یہاں اگر آپ کے پاس یہ جو کپ کے کا مول ہوتا ہے یہ نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے یہ جو کپ ملتے ہیں جس میں آئس کریم ملتا ہے یہ کپ بھی لے سکتے ہیں یہ کارڈ بورٹ کے ہوتے ہیں یہ کپ آپ لے سکتے ہیں اور اس میں یہ چھوٹے چھوٹے سے پیڑے ڈال دیجئے اور یہاں پر ہم جو کپ کے کا مول ہے اس میں بھی یہ ڈال دیں گے ابھی ہم دو منٹ تک چھوڑ دیں گے دو منٹ کے بعد آپ نے اس کے اوپر برش کی مرسے اچھی طریقے سے انڈے کی زردی لگا دینی ہے انڈے کی زردی کو پینٹ دے اس کے اوپر برش کی مرسے لگا دیں اور پھر بتیلے کو آپ نے پہلے سے گرم کر لینا ہے دس یا پان دن پہلے اچھی طریقے سے گرم کر دیں فل گرم ہو جائے بتیلہ پھر آپ نے اس میں یہ رکھنا ہے یہاں پر ہم اس کے اوپر رکھیں گے ڈالیں گے سفید تل یہ اس طرح اس طریقے سے ڈال دیجئے اور پتیلے کو جب پتیلے میں آپ اس کو رکھے تو اس کے نیچے آپ کو سٹینڈ رکھ دیجئے سٹینڈ نہیں ہو تو کوئی آپ رکھ جاتے کٹوڑا وغیرہ اس کی اوپر یہ رکھ دیجئے اور اس کو آپ نے بکانا ہے ہلکی آنچ پر تقریباً تیس منٹ تک تیس منٹ کے بعد آپ اس طرح چک کیجئے اگر یہ صاف سترہ نکلے اس طرح چک کیجئے اگر یہ صاف سترہ نکلے یعنی یہ پک چکے ہیں اگر نہ نکلے تو پانمنٹ اور دے سکتے ہیں اگر ترسار دو چپکا ہوا ہو تو پانمنٹ اور دے دیجئے ہلکی آنچ پر یہاں پر ابھی ہم اس کو اس کب سے نکالیں گے یہ دیکھیں بہت اس طریقے سے نکل جاتے ہیں کتنے سوفٹ ہے کتنے ایک ہیں یہ بنز تو اس ریشپی میں آپ کو دو چیزوں کی ریشپی مل چکی ہے یعنی ایک تو آپ کو برگر بنایاً سکھا دیں گے یعنی اسور ایسر میں کی مینی برگر آپ تختے ہیں اس پر آ ریشپی میں ان کے برگر کس طرح بنا سکتے ہیں وہ ریشپی ریشپی بھی آپ کو مل چکے ہیں یہ بنص ابھی ہم انگرو cal цен دیار کریں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے کیمہ کیمہ میں ہم نے کچھ سپائسز ڈالے ہیں خوشک دنیا ایک چمچ زیرا پاورڈر ایک چمچ اس کے ساتھ آپ ڈالجئے لال مرچکوٹی بھی ایک چمچ اس طریقے سے آپ اپنے صاحب کے مطابق اس پائسز ڈال سکتے ہیں یہی سپائسز ہم نے اس میں ڈالے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے کیمہ کو مکس کیا ہے اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے سی ٹکیا سی بنائی ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس ہم نے میدہ ڈالا ہے اس کے ساتھ نمک ڈال دیجئے آپ اپنے صاحب کے مطابق اور اس کو مکس کر دیجئے کیمے بھی آپ نے نمک ڈالنا ہے اور پھر آپ نے اس کو پیسٹ میں ڈپ کرنا ہے اس ٹکی کو اور پھر آپ نے برڈ کرمز لگانے ہیں اور یہاں پر ابھی ہم اس کو فرائی کریں گے یہاں پر آپ ڈال دیجئے کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے اس میں فرائی کر لیں یہاں پر ابھی ہم اس کو بلٹا دیں گے دونوں سائٹ سے آپ نے اچھی طرح پرائے کرنا ہے کہ اچھا سا کلر آ جائے اور اندر اندر تک کی کیمہ پک جائے آپ نورمل کیمہ لے لیجئے اور اس میں کوئی بھی آپ مسائلے ڈال سکتے ہیں جس سے یہ کیمہ اچھی طریقے سے چٹ پنٹا سا بن جائے یہاں پر یہ ہم نے کچھ اس کے لیے سلاک لیے سیلٹ لیے جو ہم اس میں رکھیں گے یہ سارے تیار ہو چکے یہاں پر ہمارے پاس ہے جو وائٹ سا نظر آ رہا ہے اس باول میں یہ ہے تقریباً ہم نے بند کو بھی جو ہوتا ہے کیبیج وہ لیا ہے اس میں ہم نے توڑچی میونیز ڈالی ہے اور اس کو مکس کیا ہے یہ پھر آپ پر ہے کہ آپ کتنا لینا چاہتے ہیں اور کتنا ڈالنا چاہتے ہیں یہاں پر ہم نے اس کو بند کو کٹ لیا ہے ابھی ہم اس کو بنائیں گے تچلے بناتے ہیں یہاں پر اس کے اوپر سب سے پہلے ہم ڈال دیں گے کیچپ یہ چلی اینڈ گارلک کیچپ ہے یہ آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نورمل کیچپ ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ لگا دے اچھی طریقے سے یہ اتنے ٹیسٹری تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں سب نے بہت ہی شوک سے کہایا تھے ہم آپ کو وہی ریسی بھی دیتے ہیں جو گر میں ٹرائے کر کے سب اس ریسی بھی کی تحریف کرتے ہیں تو وہی ریسی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اور آپ کے گر والی بھی آپ کی تحریف کریں اور آپ بھی شوک سے کہے اس کو تو یہاں پر آپ نے اس کے اوپر سالات کی پتی رکھ دینی ہے اور پھر آپ نے اس کے اوپر یہ ٹکی رکھ دینی ہے سالات کا پتہ رکھ دیں اس کے اوپر ٹکی رکھ دیں اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اوپر رکھیں گے ٹاماتر ٹاماتر کو اسے سلائسز میں کٹ لیجئے اور اس کے ساتھ پیاس کو بھی کٹ لیجئے اس کے ساتھ پیاس کو بھی کٹ لیجئے یہاں پر امنی چوٹا پہ lis civilization تجppers جو اوپر کا بن ہے وہ رکھ دیں گے تو آپ ٹوٹپک کی مرسے اس کو اس کے اندر اس طریقے سے درمیان میں ٹوٹپک لگائے کہ ادھر ادھر نہ ہو نہ ہو اور اس طرح ہم سارے تیار کر لیں گے ریڈی کر دیں گے یہاں پر ہم نے کچھ ریڈی کر لیے کچھ ہم بعد میں کریں گے یہ تنے ٹیسٹیں کہ دروالوں نے بہت ہی چھوک سے کائے تھے آپ نے اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کے ساتھ اس ویڈیو کو زیر سے زیر شیئر کریں کہ ہر کوئی اپنے بچوں بڑوں کیلئے بنا سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اللہ حافظ